نیپ میں گرفتار خواجہ ساتھ رفیق کو ایک مرتبہ پھر سے وفاقی دارل حکومت جانے کا پروانہ مل گیا احتساب عدالت نے سابق وزیر ریلوے کا چار روزہ رہ داری ریمان منظور کر لیا چار جنری تک اسلام آباد میں رہ سکیں گے خواجہ ساتھ رفیق نے سٹیڈنگ کمیٹی لاؤ اینڈ جسٹس کمیٹی کے ازلاس میں شرکت کرنا ہے کھلڑ بازی کرنے دیں گے نہ ہی ہوائی فائرنگ پولیس نے منچلوں سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر لی آتش بافی یا پھر ون بیلنگ جس نے بھی کی قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو نہیں چھوڑیں گے ڈی آئی جی آپریشنز شہر کے داخلیوں خارجی راستوں پر ناکے دس ہزار جوان ڈیوٹی دیں گے سالے نو کی آمد صوبے میں قانون کی عملداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا وزریارہ پنجاب اسمان گستار کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایات پولیس امنو آمہ کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے اسمان گستار قانون کے برعکس کاروبار کرنے پر سبزی منڈی ملتانڈو کی کئی دکانے سیل تاجیر سراپا احتجاز بن گئے سبزی منڈی میں آٹھا دالیں بیشنا گناہ بن گیا کچھ غیر قانونی نہیں کیا تاجیر آٹی سبزیوں کے علاوہ دیگر سمان بیشنا غیر قانونی تین بار نوٹس تھیے دکاندار باس نہیں آئے قانون کے مطابق دکانے سیل کر کے لائسنس ضبط کیے اے سی سی ٹی احمد رضاوت کا بیان ایل ڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن جاری عبدالین ہاؤسنگ سکیم میں دکانے سیل ووک لینڈ سوسائیٹی میں ایل ڈی اے کا پبلک بیلڈنگ پر تعمیر دو دکانے مصمار نیس پارک فیسری میں پلارٹس پر غیر قانونی تعمیرات کرا دی گئیں بڑے بڑے ناموں کے خلاف ایف بی آر این ایکشن ڈیپارٹمنٹل سٹورز کی معروف چین جلال سنس کی ڈیفنس فیس فائف کی برانچ پر چھاپا سٹور کا تمام ریکارڈ قبضے میں لی لیا گیا جلال سنس سے زیادہ مگر زاہی کم کر رہا تھا شہر میں ایک بار پھر سے دوانائی بہرام نے سر اٹھا لیا زیادہ تر علاقوں میں سوئی کیس ڈیپ جہاں ہیں وہاں پرینشر کم ہے ایل پی جی مافیا لہدہ لوٹ ماف میں مصروف ہے ایل پی جی ایک سو اسی روپے سے دو سو روپے فیکلو فروق ہونے لگی لکھنیاں اور کوئلے بیشنے والے بھی مو مانگے دام بصول کرنے لگے بی سی بھی بار بار بند کئی علاقوں میں پانی بھی نایاب ہو گیا مہنگائی توانائی بہران حکومت کی سو روزہ کارگردگی جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ نے قیادت کی سو دن گزرے بھی تیس دن ہو گئے مہنگائی کم ہوئی نہ ہی کوئی وعدہ پورا ہو سکا حکومت خوش کے نہ کھل لے احتساب سبتہ ہونا چاہیے لیاقت بلوچ کا مظاہرے سے خطاب چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس محمد انوار الحق عہدے سے ریٹائر ہو گئے فازل چیف جسٹس کے عزاس میں فل کوٹ ریفرنس نامزل چیف جسٹس ہائی کوٹ جسٹس سردار شمیم احمد خان سمیت دیگر ججز صاحبان شرک ہوئے اپنے حصے کی شما جلائی نو ہفتوں میں اہم کام کیے کسی کے دلازاری نہیں کی جسٹس انوار الحق نئے چیف جسٹس جسٹس سردار شمیم احمد خان کل حلف اٹھائیں گے بلدی عظمت اجلاسوں کی کہانی وہی پرانی دو ہزار اٹھارہ میں دس اجلاس ہوئے رسہ کشی الزامات ہنگا مارائی ہوتی رہی پنجاب میں تیل سے پیدا ہونے والی مہنگی بجلی پر وفاق پریشان فوری شمسی طوانائی کے منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کر دی وفاقی کیبنٹ ڈویجن نے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھ دیا جالی ڈیگنیوں پر فضائی نوکریوں کے مزے لینے والے اب زمین پر آ گئے قومی ائرلائن کے پائلٹس اور دیگر عملے کے گیرد شکنجہ سخت کر دیا گیا پی آئی اے انتظامیہ نے اکیس پائلٹ موطل کیبن کریو کے چھے ملازمین کے چھٹی کرا دی کارروائی اصنات جالی ہونے کے شبہ پکی گئی وزیرے سے ہے ڈاکٹر جاسمین راشد کی زیرے صدارت آیا سطح کا ازلاس چار سو میڈیکل آفیسر کی بہتور اینیسٹیزیا مہر تربیت اور تین سو ٹیکنالوجیز بھرپی کرنے کا فیصلہ بھرپی پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے کی چاہی گی وزیرے سے ہر کے اکتیس مارچ تک زلائی ہسپتالوں سے ریفرر سسٹم کا میکنیزم مکمل کرنے کی ہدایت چار سو ستنا لیڈی کانسٹیبلز کا چاکو چوبندس کال آہور پولیس کا حصہ بن گیا چون پولیس ٹریننگ سینٹر میں ڈی آئی جی پران بیک نیاسناک تقسیم کی تقریب میں شریک موٹیویشنل سپیکر زہرہ باس نے ہمت نہ ہارنے اور آگے بڑھنے کا درس دیا شہر میں صبح صویرے دھن کے دیرے پھر دھوپ موٹر وے بارہ گھنٹے بند رہی فضائی آپریشن بھی جوسری طور پر متاسک ہوا ٹرینوں کی عام دورف بھی تاکدیر کا شکار رہی دو ہزار اٹھارہ شہر میں دو ہزار خاتین کو حراسہ کیا گیا چھ ست ستاسی خاتین کو حراسہ کرنے کے مقدمات ترچ کیے گئے خاتین کے خصوصی عدالت نے بیس مجیمان کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنائی پنجاب کی پہلی انصداد سنفی تشدد کے خصوصی عدالت نے سلانہ رپورٹ جاری کر دی ٹی ٹرینٹی فارمٹ میں نمبر بن رہے ون ڈے رینکنگ میں بھی بہتری آئی سال دو ہزار اٹھارہ قومی ٹیم کے لیے بہترین رہا کپتان قومی کرکی ٹیم سرپراس احمد کا ویڈیو پیغام ٹیسٹ فارمٹ میں پوری پرفارمنس کا اکراف بھی کر دیا اور دو ہزار اٹھارہ کا آخری سورج تلو تلخ اور حسین جادوں کے ساتھ آج شام پر روپ ہوگا ہر کسی کو نئے سال سے امید بہار